پہنگائی، بجلی اور گیز کی قیمتوں کے خلاف نون لیگ کا ملگیر احتجاج مختلف شہروں میں پریس کلپ کے باہر مظاہرے کیے گئے لیگ راہنما احسن اقبال کہتے ہیں حکومت کی معاشی پالیسیز نے غریب کی زندگی اجیرن کرتی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے مہنگائی کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا کارکنان نے پریس کلپ کے باہر مظاہرے کیے لیگی کارکنان نے مطالباتی بینرز اٹھا رکے ہیں جن میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے جیسے نارے تحریر تھے شرکہ کا کہنا تھا کہ وہ لیگی قائدین کی کال پر احتجاج کے لیے نکلے ہیں دوسری جانب لندن نون لیگ کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا اہم اجلاس میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے رابطے تیز کرنے اور آرمی ایکٹ میں تبدیلی پر سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کرنے پر اتفاق کیا گیا نواز شریف نے لیگی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاج مکمل ہوتے ہی پاکستان جاؤں گا دری اصنا مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے مزید ٹیسٹ ہو رہے ہیں پلٹلٹس کو برقرار رکھنے کے لیے عدویات دی جا رہی ہیں صحتیاب ہونے پر ڈاکٹرز کی اجازت سے وطن واپس لوٹیں گے نواز شریف صاحب کی ہم سب نے خرید ریافت کی اور ان کے جو بولیز ہیں ڈاکٹر نان انہیں نے پوری بریفنگ دی ان کے جو بلٹلٹس کو مینٹین کرنے کے لیے جو عدویات وہ دی جا رہی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی چاہے گا کہ وہ جلد روح بزہد ہوں گے انشاءاللہ اور جب ڈاکٹرز اجازت دیں گے تو وطن لوٹیں گے